میں کل شریف کی تقریب کے اندر ہمارے تاریخ لبیق پاکستان کے مرکز سے ہمارے اڈیشنل ناظر میں اعلیٰ تاریخ لبیق پاکستان جناب محمد سجاد سیفی صاحب تشریف لائے ہیں میں تاریخ لبیق حضار کشمیل کی طرف سے آپ کو یہاں مدبر خوش اندید کہتا ہوں اور یہاں ہمارے ڈیویئن لہور کے ناظر میں اعلیٰ ہمارے ڈیویئن لہور کے امیر محترم جناب آجی محمد صدیق صاحب امیر تاریخ لبیق ڈیویئن لہور آپ تشریف لائے ہیں میں ازاد کشمیل تاریخ کی طرف سے آپ کو خوش اندید کہتا ہوں یا اللہ سیدہ پاک کی نسبت و صوبت انہیں نصیب فرما دے تیامت کے دن بھی یا اللہ ان کے ساتھ ہی ان کو اٹھا کر جنت میں مقام عطا فرما دے یا اللہ پاک مرہما کے لئے حقیر تو صبر جمیل عطا فرما حاضرین مجلس جتنے بھی ہم اس مجلس میں حاضر بیٹے ہیں ہم سب کے ابو اداد ماں باہ بہن پر عزیز و قارب چھوٹے بڑے جو بھی ایمان اسلام کے حال سے دنیا چھوٹ کر چلے گئے ہیں سب کی روحوں کو حیثان سواب کرتے ہیں اللہ قبول کروانے ہیں یا اللہ سب کی مقترتیں کامل فرما دے یا اللہ سب ہمیں بھی جندگی بسرک کے اسلام کے مطابق جندگی بسرک کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ رکھ اسلام پر موت عطا فرما دے حادث والی کامل ایمان فرما دے اللہ پاک نے حفظ و حمانی چھوٹے جیسا کہ پہنے پر ہو توسکتے بتایا میں عصیب احلاق توسکتا کہی رہا ہم اپنا فیملی یوٹوک چینل عصیب راجہ اوفیشل سب تھی پہلے سارے پہنے پر آنا اس ویلکم ہی گیا جی نہ پہنے پر آنا مرحبہ چنلہ جائے سبکیب نہیں کیتا جلدی جلدی سبکیب کریں کینو نہ لیگ گھنٹین اے بٹر نہیں پرس کرو تاکہ آنے لئے مزید ویڈیو جاری ہیں نئے تھی نئے ویڈیو جاری ہیں دن نہ انتقائی خوبصورت کی سامنا ویدر یا ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیار آیا رمضان شریف نے جاری احمد ہے اور اسوں کے پینوں پر پتایا سٹارٹ ہوئی چکی ہے رمضان شریف رحمتان برکتان تا بہت ہی افضل میں ہی نائے آئے سارے پین پر آ حسن کی سپیشل طور پر دعا میں چیاد رکھیا اللہ تعالیٰ انہوں کی جنتیل فید دوست شاہ اللہ فام قومت آ فرمان انہوں نے کبر نیجری منزلہ ہیں اوہی سوال فرمان انہوں نے کلالے کی صبر جمیل آتا فرمان اس طبعہ تسانسو کی یہ بھی دوسرے چل لیا آج حالہ جینا ہتم ہے میں سوچا کیا نا پینہ پر آنکی یہ بھی شیئر کرنا ماری جلی سید ہے دوسرا تیسرا دن ہے بہت زیادہ خراب ہے بخار وغیرہ ہے نزلہ زکان موسم گرہ بھی چینجو نائس ہو جائے تھی انہوں نے سوچا صبح صبح نہ ٹیم سی لگے سٹارٹ کرنے صبح اٹھے سیاں ساری وغیرہ کتی سی روزہ سے بند کتا سی آئی روزہ دوسرا کی پتا ہے تیسرا روزہ پاکستان ویچ باقی چلسان حالہ جی نگار ادھرے منازر چکر آسان شامی جرا ختم ہے اوہی سوئے دوسرا اس ٹیم صبح صبح نہ ٹیم سی اٹھے سی میں ہمیں سوچا کوشش کرنا ہمیں لگے سٹارٹ کرنا پینہ پران کی لازمی شیئر کرنا آج انجری ویڈیو ہی سی انشاءاللہ پینہ پران کی لازمی طرح پر اپسندے سی تینالی پینہ پروسوں تکی سکنے جرا صبح نہ مناظر ہے کتنے خوبصورت ہے کتنے پیارے ما شاہ اللہ میں آنا کیا آئی بات ہے وا جی وا ترتو سکین نال پرینڈے نہیں آواز گھرے بھی آشنی ہو سی اسنوں کی پتا ہے صبح نہ جنا مناظر ہونے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارے ہونے انجوئے لے ہونے صبح جنا بندہ اچھنا ہے باہر جانا ہے چریند پرینڈے نے آواز آشنی دیسی جام مول ہونا میں آنا بندہ دنیا نے کس ہے کونے چوئی جائے ٹھیک پاکستان ازاد کشمیر جام مول جنایا ایک بندہ کی ایک کو رہا ہونے لبنا وہ نال ایسا چل دیں نیچے کرا رہنے نکے موٹے جارے کم میں او کرنے دن نی جلی روٹین ہو سی اوہی سوان کی لازمی طور پر شیئر کر سا یہاں ختم شریف ہے اوہی سوان لازمی طور پر ویڈیو تک نہیں ہے ویڈیو کی سکیپ نہیں کرنا پینا پروہ کی لازمی ہو ویڈیو پسند دے سی جیتا پینا پروہ سو تک کی سکنے اوہی سوان اس ٹیم آئی گیا تکیہ شریف دربار پر اج جو مناہد نے دن سب میں سوچا کی ہیں تکیہ شریف دربار پر چلا یہ تھا دواشوہ مانگا آزیو وغیرہ پیش کروں تینال پینا پرانکی بھی شیئر کروں باقی چل ساں ساں اندر اندر میں مناظروں گیا چاہ کر رہا ماشاءاللہ جیساں یہ تکیہ دربار ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیاری ہے باقی ان یہ جو دروازے ہے تو اندر جا ساں اندر میں مناظروں گیا چاہ کر رہا ہے ماشاءاللہ جیساں تکو جیساں دربار ہے اندروں یہ کتنی پیاری ہے کسے بازاروں او کسے بلے تو نے لگ دی شفقت مانی جے کرپلے کوئی عمل نہ ہو بے جا بیگ لے سہولت مانی او آدم نکھا حجات افضل اتوار زیارت مانی گاؤن کے زندگی آپ ہیں آپ ہیں گاؤن کے زندگی کھا جائے کھا جگا فاتح قادیاں کھا جائے کھا جگا فاتح قادیاں پیر میں علی آپ ہیں آپ ہیں جے کر دلوہ تو ہی جدہ بے کھڑائی محسنگی جے کر دلوہ تو ہی جدہ بے کھڑائی پڑھ رامی میں نظرہ جھتی پاتے سہی میرے نبی نے فرقہ تو چند لائیا وہ کو جڑی بنے لے تو لاتے سہی میرے وہ جو خوشی آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں جوڑ کے زندگی آپ ہیں آپ ہیں جس نے ختی میں نبو وقت پہ پیرا دیا جس نے ختی میں نبو وقت پہ پیرا دیا جس نے ختی میں نبو وقت پہ پیرا دیا بابا جی خادم حسین آپ ہیں آپ ہیں لبی 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 یا رسول اللہ 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 لبی آج لارے خجم نمو آج لارے خجم نمو آج لارے آج لارے خجم نمو محمر تپی کے مقد دے تے باپ مرے گھر بلا اوشہ لمرن نبیر کسے دے تے اجڑ جاند آجے میلا پڑیے اللہ 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 کیونکہ کسے رےنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پڑھائیے باوے عمر حزارہ سالہ ہوئے اکی روز جدائی جدائیے تیری میری کی حیثیتیے اس موتک نے چھڑیا نہیں نبیانوں کل جہے رحلت اوraft یہ دنیا تو یہ رحلے کہوں نے بڑھائی اے کس لینا نہیں اس دنیا تھے یہ دنیا یار بڑھائی اے دنیا یار بڑھائی اے ربائی 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 یار رسول اللہ کھڑے گئے کھڑے گئے سمجھ لبے 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 یا رسول اللہ بڑیے لا الہ الا اللہ لا الہ یا محمد سرور اللہ تعالیٰ مرہومہ کی قبر کو کشادہ فرمائے اور قبر میں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مصریف فرمائے آج کی یہ ختم کل شریف کی تقریب کے اندر ہمارے تاریخ لبائک پاکستان کے مرکز سے ہمارے اڈیشنل ناظر میں آلہ تاریخ لبائک پاکستان جناب محمد سجاد سیفی صاحب تشریف لائے گئے میں تاریخ لبائک حضار کشمیر کی طرف سے آپ کو یہاں مدبر خوش سمدید کہتا ہوں اور یہاں ہمارے ڈیویئن لہور کے ناظر میں آلہ ہمارے ڈیویئن لہور کے امیر محترم جناب آجی محمد صدیق صاحب امیر تاریخ لبائک ڈیویئن لہور آپ تشریف لائے ہیں میں ازاد کشمیر تاریخ کی طرف سے آپ کو خوش سمدید کہتا ہوں اور ہمارے الیکشنل کے ان چارے جو ہے وہ بھائی محمد بلال قادری صاحب یہاں تشریف لائے ہیں تو یہ مرکزی صدح کے اندرات جو ہے وہ یہاں میں مارسہ کے بعد تذیر کے لئے عادر ہوئے ہیں میں اپنی طرف سے ان تمام اپنے مرکز سے آنے والے معزز مہمانوں کا دل کے گہنیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے دور سے سبر کر کے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات بھی بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں ایک عدیث مبارکہ ہے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتاری کے وقت جو دعا مانی جاتی ہے نا اللہ اس دعا کو فوراں قبول فرماتا ہے سب کہہ دو سباہ اللہ افتاری کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے نا تو بندہ بوکھا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے اور کوئی بندہ نہیں دیکھتا کمرے میں بیٹھ کر اس کے سامنے پانی پڑا ہوتا ہے اور پیاس شدد کی لگی ہوتی ہے پیاس بھی لگی ہے کوئی دنیا کا بندہ دیکھ بھی نہیں رہا اور پانی سامنے پڑا ہے مگر وہ پیتا نہیں ہے بوکھ لگی ہے کھانا سامنے پڑا ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا مگر وہ کھاتا نہیں ہے تو جب افتاری کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی بھی پڑا تھا مگر اس نے میری رضا کے لیے بوکھ کو مرداش کیا ہے اس کے سامنے کھانا بھی پڑا تھا دنیا والے کوئی نہیں دیکھ رہتے مگر یہ مجھ سے ڈرا ہے مجھ سے خوف کھا کے میری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا حجر میں دوں گا فرمایا حجر یہ ہے کہ افتاری کے وقت بندہ دعا مانگتا ہے ہاتھ برند کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مانگنا تیرا کام ہے عطا کرنا میرا کام ہے تو جو ہے وہ مائی صحبہ کے لیے مرہومہ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی یہ افتاری کا وقت ہے بڑے قیمتی لمحاتیں اور بڑا قیمتی وقت ہے رمضان و مبارکہ بابرکت مہینہ جو ہے وہ اللہ تبارکہ تعالی نے انہیں نصیب کیا ہے اور اس بابرکت مہینے کے اندر ان کی جو پہلی قبر کی جو رات تھی وہ مائی رمضان و مبارک والی رات تھی بابرکت مائی رمضان و مبارک کی پہلی رات جو اللہ نے انہیں نصیب کی ہے وہ بابرکت مائی رمضان و مبارک کی رات تھی برکت والے مہینے والی رات تھی تو باقصہ کی تاریخ لبے کے والے سے بڑی خدمات ہیں ان کے پورے گھر کوئی پورے خاندار کی خدمات میں میں نے خلاج تحصیل پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ علیہ السحیت والی زندی عطا فرمائیں اور آپ از رات تمام انہیں دروشی بھی پڑھنا ہے اور انشاءاللہ ہمارا پورا ایمان و جقین ہے کہ قبلہ عمیر المجاہدین شایخ العدیس اس صدی کے سب سے بڑے مجددر اس صدی کے سب سے بڑے عاشق رسول علامہ حافظ خادم رجبی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو سرکار کے ساتھ محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کے سینے میں مانت صاحب کی اہلیہ مرحومہ کو جنت میں عالی مقام بتایا یہ لا تعداد مرتبہ قرآن مجید کی تلابت ہوئی ہے انیس قرآن مجید تلابت کی گئے سورہ یسین دو سو پچاسی مرتبہ سورہ رحمار سورہ مزمل سورہ باقیہ سورہ ملک دروش شریف جو ہے پردنازار مرتبہ سوہ لاکھ مرتبہ اللہ اکبر سوہ لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ شریف جو ہے وہ سوہ لاکھ مرتبہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ رمضان کے روزے کی حالت میں کلمہ پڑا تو چار ازار نیکی ہیں اللہ تعافرماتا ہے رمضان کے روزے کی حالت میں تو ماشاءاللہ مائیس ہوا مرومہ کے سوال کے لئے سوہ لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑا گیا ہے درود تاج جو ہے اسروں اخلاص سات سو مرتبہ ذکر کلمات جو ہے وہ ببرکت مقرام پاکی تراوت کی گئی ہے میں دعا کے لئے ہمارے معزز میں مان اور عقیب اللہ عمیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے مزارشی سے تشریر لانے والے عاجی محمد صدیق صاحب کو میں مزارش کروں گا کہ وہ ہمارے میں مان ہے تو وہ مائی صاحبہ محرومہ کے لئے دعا فرمائیں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے تمام آضیہ کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شہدہ اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ محافظین نمو سے نسالت اور محافظین ختم ربوت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رب العالمین بالخصوص بالخصوص قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم السیرزوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس علاقے کے حضرت ڈیوٹی ولی جو ہیں یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین محسوس صاحب کیا لیہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس کا حساب قبر آسان فرما دینا یا رب العالمین قبر کو تحد دے لگا غصت نصیب فرما دینا یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے یا رب العالمین آج کے دن کا صدقہ آئی سیدت النساء العالمین کے مشال باق کا دن ہے یا اللہ سیدہ کا سنگت نصیب فرما دینا یا اللہ سیدہ پاک کی نسبت و صوبت انہیں نصیب فرما دینا قیامت کے دن بھی یا اللہ ان کے ساتھ ہی ان کو اٹھا کر جنت میں مقام عطا فرما دینا حاضرین مجلس جتنے بھی ہم اس مجلس میں حاضر بیٹے ہیں ہم سب کے عواج دعات ماں باہ بہن بہن عزیز و قارب چھوٹے بڑے جو بھی ایمان اسلام کے حالے سے دنیا چھوٹ کر چلے گئے ہیں سب کی روحوں کو حیثان سواب کرتے ہیں اللہ قبول فرما دے یا اللہ صاحب کی مقصرتیں کامل فرما دے ہمیں بھی جندگی وسط کے اسلام کے مطابق جندگی وسط کرنے کی توفیق عطا فرما دے جندہ رکھ اسلام کا موت عطا فرما دے حاضرین ملی کامل ایمان فرما دے یادہ ایمان اور حیاء نصیر فرما دے یادہ اسلمہ کا صدقہ آج کی ببرکت دن کا صدقہ فرما کر بماروں کو شفاہ عطا فرما دے یادہ پاک میرے روزداروں کو شبیت روزدار اطا فرما دے یادہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کے روزے قبول فرما دے یادہ جو روزہ رکھنے سے کاسر ہے ہم نے روزہ رکھنے کی حمد طاقت کو فیق عطا فرما دے یادہ ہم سب کے روزے کو قبول فرما دے لنکتہ ہی کی معافی عطا فرما دے اہم کے خزانوں میں سے سب کی مدد فرما حلال برکت والا صاحب کو حصق عطا فرما یادہ مائی صاحبہ کے لواحقین کو صبر اور بل خصوص محصول صاحب کو صحت اندرستی والی زندگی عطا فرما ربنا تقبل بنا انکا انتا سبیر علیم و دبا لینا یا مولانا انکا انتا تواب الرحیم سبحانہ رب گرم بالعزت و ما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین صل اللہ تعالیٰ لحبیب سیدنا محمد و آلی و صاحب جبہین بنحمدکر یا الحمد الرحیم